ایک ماں جو بڑے ارمانوں سے اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرتی ہے اور اپنے جوتیں چٹکھاتی ہے محنت کرتی ہے بہت ساری لڑکیوں کو دیکھتی ہے بہت ساری بچیوں کو کہ یہ نہیں یہ ہونی چاہیے اور پھر شادی کا انتظام پیسے جوڑنا بڑے ارمانوں سے دلہن کو لانا اور چان جیسی بہو ڈھونڈ کر لانا اس کے بعد یکا یک ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ بہو اسے بری لگنے لگتی ہے بہو اسے نوک چھوک ہوتی ہے حتیٰ کہ پھر بیٹے کو لگنے لگتا ہے کہ میری ماں میری بیوی سے زیادتی کر رہی ہے ایسا کیا ہے تو یہاں پر نا ایک چھوٹی سی ایک ٹریک ہے ایک ترقیب ہے ذرا سمجھئے اس کو ماں محبت کرتی ہے اپنے بیٹے سے اور وہ اسی کی محبت میں بہو لائیے جب آپ باہر سے آتے ہیں اور والدہ کو صرف سلام کر کے بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں جب آپ گھر آتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد میاں بیوی تیار ہو کے والدہ سے اجازت لیتے ہیں کہ ہم باہر جا رہے ہیں جب آپ ہر تیسرے دن سسرحال جا رہے ہوتے ہیں اور جب آپ بیوی سے کہتے ہیں امی سے یہ بات پوچھ لو تم اجازت لے لو نکل لیں گے جب آپ کہتے ہیں کہ بس میں گھر نہیں آوں گا آج میں آ رہا ہوں میں دروازے سے بیگم کو لے کے چلا جاؤں گا جب آپ چھوٹی والے دن گیارہ بارہ ایک بجے تک کمرے سے ہی نہیں نکل رہے ہوتے جب ماں کو پریکٹیکلی یہ لگتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے ہاتھ سے چلا گیا اغواہ ہو گیا بیگم کے پلو سے بند گیا تو پھر والدہ کو کمی محسوس ہوتی ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا اولاد کے لیے تو ماں پھر کچھ بھی نہیں برداشت کر سکتی نا اولاد کے مقابلے میں تو پھر وہاں نوک جھوک اور چیزیں سر اٹھاتی ہیں اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے جتنا وقت آپ شادی سے پہلے دیتے تھے اس سے زیادہ دیں اب بھی آپ گھر آئیں تو پہلے والدہ کو سلام کریں والدہ کے پاس جائیں والدہ کے پاس بیٹھیں والدہ کے پاس اتنی گبشپ لگائیں کہ والدہ آپ سے کہیں کہ اٹھ کے جانا بی بی کے پاس پھر کبھی بھی وہ بہو ماں کو بری نہیں لگے گی بلکہ اگر آپ نے اپنی بیگم سے زیادتی کی تو والدہ آپ سے ناراض ہو جائیں گی آپ سے لڑ پڑیں گی آپ کی بیگم کی سائٹ پر کھڑی ہوں گی ماں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا کل بھی میرا بیٹا تھا آج بھی میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا رہے گا آنے والی لڑکی نے میرا بیٹا مجھ سے چھینہ نہیں ہے یہ یقین اس کے دل میں آپ کسی طرح اتار دیجئے اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ گھر آئیں تو والدہ کو سلام کریں والدہ کے پاس بیٹھیں والدہ سے بات کریں چھوٹی کے دن بھی سب سو رہے ہوں اب ٹائم سوٹ کے نکل آئیں والدہ کے پاس بیٹھیں ان کے پاؤں دبائیں ان کے سر دبائیں ان کے گھٹنے دبائیں ان کے سر پہ تیل لگائیں پاؤں پہ تیل لگائیں ان کے مالش کریں ان سے گپ شپ کریں ان سے باتیں کریں اور چھوٹی کے دن آپ کہیں امی میرا بڑا دل کر رہا باہر چلتے ہیں گاڑی میں اکیلی والدہ کو بٹھا کے آپ ساتھ لے جائیں والدہ کہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ جائے گر بیوی کے ساتھ کیوں نہیں جاتا اب تیری شادی ہو گئی ہے وہ مرسکورا کے کہہ رہی ہوں گی لیکن اندر سے بڑی خوش ہو رہی ہوں گی اور آپ ان کو ساتھ بٹھا کے لے جائیں کچھ کھائیں پی ہیں گف شپ ماریں واپس آ جائے آپ ایک شال لے آئے نا ایک شال آپ والدہ کو دے دیں سامسنگ اپنا بیس فیصد خرچ کر کے وہ پبلسٹی نہیں کر سکتا جو ہزار روپے کی شال کر دے گی آپ کی والدوں نے وہ سنبھال کے رکھنی ہے ہر آنے والے کو بتانا حامد لایا ہے زید لایا ہے عبدالکریم بڑا پیار کرتا ہے مجھ سے کہیں بھی جاتا ہے میرے لئے کچھ لے کے آتا ہے یہ دیکھو عبدالرحمن نے مجھے لا کے دیا ہے اللہ کے بندوں اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ ماں کو بس آپ چاہیے آپ کا پیار آپ کی توجہ چاہیے اور جب آپ کا پیار ختم ہوتا ہے کم ہوتا ہے آپ کی توجہ ہٹتی ہے یا کہیں بڑھتی ہے تو پھر ماں سے برداشت نہیں ہوتا اور ایک اور قانون گھر میں وہ آپ لائیں اببہ لائیں کوئی لائے کائنات کی کوئی چیز گھر میں آئے وہ سب سے پہلے والدہ کے پاس جانی جائے وہ کھانے کی چیز ہو وہ پردے ہو وہ کپڑا ہو وہ کوئی چیز ہو والدہ کی خدمت میں پیش کریں کہ یہ لے کر آئیں جن گھروں میں یہ اصول ہے نا وہ گھر جنت بنے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کا جنت بنائے